جیسے کہ ابھی تو میرے سارے دوستوں کو یہ بات معلوم ہو چکا ہے کہ میرا جس میں میں بلیوں کیلئے کانا رکھتی ہوں نا وہ فریچ خراب ہو چکا ہے جیسے میں نے اپنے کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں ان کیلئے گردہ نے فریز نہ کر سکی تو ابھی میں ان کیلئے یہ گوشت لے کے جا رہی ہوں اچھا کل کل کوئی بلی نہ گوشت نہیں کہا رہی تھی لیکن جیسی بھوک لے گی نا تو خود بخود انہوں نے کانا شروع کر دیا تھا ابھی ان کے پاس کل اتنی گردہ نہیں تھی کہ ان کیلئے میں لے آئی تھی ابھی میں ان کیلئے گوشت لے کے جاؤں گی اب دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ کاتے ہیں کہ نہیں کاتے ہیں میری امی کہتی ہے کہ ان لوگوں کے پاس کانے پینے کے اچھے حاصل سے یہ دیکھو کسی اور بلی کے بچے اچھا یہ میرے ساتھ عادی نہیں ہے پیچھو لیکن ایک دو دن بات کروں گے تو یہ بھی میری عادی بن جائیں گے اچھا میری امی کہتی ہے کہ کل کہہ رہی تھی کل جب میں ان کیلئے گردہ نے لے کر رہی تو میری امی کہتی ہے کہ وہ نہیں ہوں گی کیونکہ لوگوں نے قربانی کیے تو انہوں نے یہ چیچڑے گوشت وہ سمیں میں نے کہا میں دیکھ لیں نا وہ ہوں گی اور جیسے ہی میں آئی نا تو وہ ادھر ہی تھی میں نے کہا اچھا لیکن یہ ہے کہ جگہیں صاف ہیں نا مطلب قربانی کرنے کے بعد نا لوگوں نے جگہیں صاف رکھی ہیں یہ بڑا اچھا کیا مجھ پہ بڑا احسان کیا مجھ پہ احسان کیا جس کی وجہ سے یہ شاید اس لئے بلیوں وغیرہ کو کانے کو کچھ نہیں ملا اچھا لاسٹ ٹیم تو جب میں عید ہی تھی نا پیشل جو گزری تھی تو اس پہ یہ جو کتے ہیں نا ڈاگز یہ نہیں آ رہے تھے ان کو کانا ہمیرے خال میں کئی نہ کئی سے مل رہا تھا اور آج تو راک کو وہ لوگ بھی آئے تھے وہ دیکھو وہ دیکھو بگتی والی پیچھو دادا نومی نا خو مانے نیشتا مانے نیشتا ننخوا ماتا شو نو غوخہ میدان نا روڑی دا ٹیک چو رازا رازا یہ دیکھو کسی ساری انتظار میں لاجا راجا نا جمع نی ماتا شو لاؤخہ روڑی دا غوخہ بخوری رازا دلتا دلتا رازا غوخہ بخوری نا غوخہ غوخہ بخوری نا ماتا شو لاؤخہ روڑی دا غوخہ روڑی دا گولا آمالا پلشا آمالا پلشا دیکھتی مکوشکاتی ہے کینکوشکاتی ہے سوکر چلی گی بڑی استاد یہ دیکھو میں کل جو گردانی لائیتی نا اس کے او توڑی 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 تکڑی پڑی ہوئے صورت P اللہ ماتا شو لاؤخه ماتا شو لاؤخه عشورا شخص بڑی از کامر ماتا شو لاؤخہ وگو سکر نام به بڑیش بگیش ماتا شروع مرین تلیفن کے لئے بلد مجھولی اوکر شاو باوخ راستی اوکر شاو با مرین خیر داوکر کنا پلیز اوکر شاو با اوکر خا تاثم اوکر تختیرات تختیر مخان نن پاوخو ماندیزان مورک خا ورشی زیگو خو اخری شب بلا رزب تاسو لزماری بیاران ما خوا سبانا بلا رزب بیار دکانو نکلوشی کنن اخری کنن مرز شب ورشو اخری اخری خوا زیگو بلا رزماری بیاران ما نن تاسو گو خو اخری خوا یہ دیکھو بڑی استاد ہے ابی بوک لگی گی کال لگی میرا خود بی دل بڑا دکر کہ گردن نہیں ہے لیکن اب میری مجبوری کیا کروں میں نے گردن والوں کو دو تین دفعہ کال ملے اس نے اٹھینڈ نہیں کیا اب مجھے نہیں معلوم کہ لیکن اصل میں عید کا دین ہے نا لوگ مصروف رہتے ہیں اور پھر ان کا اس طرح ہوتے ہیں کہ یہ لوگ کاروبار کانٹینیو کاروبار کرتے ہیں پھر یہ جو دو تین دن جھٹی کرتے ہیں نا تو پھر اس میں یہ کانٹینیو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں یہ میرا خیال ہے تو اس لئے شاید انہوں نے ٹیل فون اٹھینڈ نہیں کیا لیکن اگر وہ ٹیل فون اٹھینڈ کر بھی لے تو کوئی فائدہ تو نہیں تھا کیونکہ میں نے تو کل بڑے مطلب بڑا میں گوم پیری کی کئی نہ کئی سے میں گردہ نے ان کے لئے ڈھون کر لیا لیکن کئی سے بھی نہیں ملے اچھا وہ جو گھر کے آس پاس بلیا ہے اور یہاں جو گھر میں ہوتی ہیں انہوں نے بھی کر اسی طرح نکھرے دیکھایا تھے لیکن پھر جب ان کو پتھے چلے کہ اس کے علاوہ تو کانے کو کچھ نہیں ہے تو پھر انہوں نے کھا لیا اور آپ جیسی بھوک لگتی ہے دڑا دڑکا جاتی ہے جس پر ای چڑھائی ہے نا میں چڑھائی چڑھ کر رہی ہوں اچھا جس پر صبح میں گوشت سارا فریز تھا تو بابی نے کیمہ نکالا ہوا تھا کباب کے لئے تو میں نے وہ کیمہ سے آدھا لے کر بلیوں کو ڈال دیا جس پر ابھی بابی اور امی کو پتہ چلا بابی نے تو خیر کشنی کا اور امی جو تو وہ تو امی بار بار اس کا دفاع میں لگی ہو تھی اس لئے سے سیخ کباب بنانے تھی یہ بنانے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں چار پانچ سیخ کباب تو لوگ کم کالو نا کیا فرق پڑ جائے گا تو سیخ کباب کیلئے اس لئے کیمہ نکالا ہوا تھا تو وہ اس سے آدھا کیمہ میں نے لے کے تو اچھا وہ بلہ جوتا اس کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال ہوئی تھی کہ میں نے کہا خراب نہ جا جیسے وہ یہ کفتی کی طرح ایک میں بنا کے گولہ سا ڈال دیتی تھی وہ جیسے ختم کرے ہیں میاو مطلب اور دو پھر جیسے اس کا پیٹ بڑا آخر میں مجھے کہتے تھینک یو اور اب نہ مو ساف کر کے نہ گاڑی کی نیچے جلائیا تب تک اصل میں یہ یہ والا جو گوشتہ نہیں یہ فریز تھا اب ایک پورا جو بڑا والا پیکٹ ہوتے گوشت کا وہ کھل سے میں بلیوں پر خرچ کر چکی ہو ان کے کھانے کا مطلب گھر والوں کے کھانے کا ابھی میں نے ایک اور شاپر نکال ہے میں نے کہا یہ بھی بلیوں کا ہے امی کہتی ہے بس پھر تو ہمارا کام آش ختم ہے میں نے کہا ہاں کوئی بات دی تم لوگ شاید کے گھر سے منگوا یہ کھال ہے نا شاید کے گھر پڑا ہے ان کے گھر ویسے بھی اتنے زیادہ بندے نہیں ہیں دویمیاں بھی بھی ہیں تو میں نے کہا تم لوگ شاید کے گھر سے منگوا کے کھال ہے نا یہ میں بلیوں کیلئے کرتوں گی اصلا میں انسان تو پھر بھی سمجھ جاتے نا جانور تو نہیں نہ سمجھتے اس لیے میں نے یہ بلیوں کو نکال ہے ابھی ایک دفعہ میں پھر کھال کروں گی کیونکہ گورنمنٹ کی چھٹی تو صرف آج تک ہے کل سے مطلب ڈیوٹی سٹارٹ ہو جائے گی نا تو میں بھی کل سے جو مرگی والے یہ دکان کھول لیں کیونکہ اصل میں میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں نا تو وہ گوشت کھانا پسند بھی نہیں کرتے وہ صرف وائٹ میٹ کھاتے ہیں مطلب یہ مچھلی اور مرگی کا گوشت بہت سے لوگ کھاتے ہیں تو اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل وہ دکان کھول لیں اور پھر یہ ہوتا ہے نا جو ہوتل ہوتے ہیں ان کو بھی ان میں بھی بہت سے لوگ جو ہوتلنگ کرتے ہیں تو بہت سے لوگ پھر چکن کھانا پسند کرتے ہیں پھر یہ پیزا وغیرہ میں بھی چکن لوگ کھانا پسند کرتے ہیں تو اس لیے چکن کی ضرورت تو بہت زیادہ نا مطلب چکن کی ڈیمانڈ ہے تو اس لیے میرے خیال میں کہ شاید کل وہ کھول لیں اور جس سے میں گردنیں لاتی ہوں نا اس کے پاس یہ راحت و پیزا وغیرہ کو جائے نا ان کا کانٹیکٹ بھی ہے نا یہ دیکھو ان کیلئے پنجینی مل رہے تھے پھر میں نے ان کو روٹی ڈال کی دیئے کتوں کو نا جو ڈاگ آتے ہیں انہوں نے کچھ روٹی کھائی ہے اور کچھ چھوڑی اصل میں بارش ہوئی ہے نا تو وہ سارا رات کو بھی بارش ہوئی تو صبح بھی بارش ہے بارش کا تو صرف میرے ساتھ زید ہے جب میں اس وقت پیدل جاتی ہوں نا تو دوپ نکلا دی ہے جتنی مجھے بارش پسند ہو یہ دیکھو یہ تنی نواب کے بچے یہ دیکھو یہ میں نے اس میں گوشت صبح جو میں نے ڈال کی دیا تو اس میں یہ چھوڑا ہوئے چیچوڑے جو نے یہ بلکل نیک آتی بھی لیا پلیٹ میں اندر لے گی کیونکہ میں نے کہا ویسی خاطہ ہو جائیں گی یہ نیاز بھی نہیں یہ پریگننٹ ہے بارش ہی پیچھو چھوڑا اسے دیٹی کے بچے ہیں یہ وہی واضح ہے جس کا میں نے ٹریٹمنٹ کیا دیکھو چھوڑا ماشاء اللہ بیٹھے پیٹ پاہتے ہیں یہ ان کی اممہ بیٹی ہوئی ہے اس کی امیت سارے بڑے شیطان ہیں اس کے بچے انہوں سے شکتے ہیں انہوں سے شکتے ہیں یہ دیکھو انہوں نے پڑیٹ مارا ہوئے ابھی ان کی بھی اور نکاروں کی بوشت ہے ایفگر میں ایک کری ہے کہ گوش دو ابھیوں کو بتا بتا موسیقی